تک تو پوری دنیا میں وہ خلافت اللہ من حاج النبوہ رہے گی گلوبل اس لیے کہ حضور نے یہ بتا دیا ہے کہ اب جب یہ خلافت اللہ من حاج النبوہ کا نظام آئے گا تو کل روح ارضی پر ہوگا مسلم شریف میں روایت ہے یہ حضرت سوبان حضور کے ایک آداد شدہ غلام تھے جیسے کہ حضرت زہد بن حارسہ بھی حضور کے غلام تھے آپ نے آداد کر دیا تھا اسی طرح حضرت سوبان بھی ہے مولا ان سوبانا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں روایت کیا ہے حضور نے فرمایا اللہ نے میرے لئے ساری زمین کو لپیٹ دیا یا سکیڑ دیا فرائے تو مشارقہ و مغاربہ تو میں نے سارے مشلق دیکھ لیے زمین کے سارے مغرب دیکھ لیے اور میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائن ہو کر رہے گی جو اس طرح زمین کو سکیڑ کر یا لپیٹ کر مجھے نکھا دیئے گئے اور یہ روایت صحیح مسلم کی ہے اسی طرح کی ایک اور حدیث ہے حضرت ابغداد ابن الاسود سے رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس روح عرضی پر کوئی گھر اور کوئی خیمہ نہیں بچے گا یعنی سیٹر جو علاقے ہیں جہاں گھر ہیں شہر ہیں گھر بنے ہوئے ہیں مکان بنے ہوئے ہیں یا نومیڈک ٹرائبز جہاں بھی ہیں کہ وہ اپنے خیمے لے کر ادھر سے ادھر جاتے رہتے ہیں نہ کوئی گھر بچے گا نہ خیمہ جس میں اللہ کا دین داخل نہ ہو جائے بے عزیزن اوزن زلیلن یا تو یہ کہ گھر اور خیمے والا اسلام قبول کرے گا اسلام اس کے گھر میں داخل ہوگا اس کا بھی عزاز ہوگا اور یا وہ گھر والا اسلام قبول نہیں کرے گا لیکن اسلام کی بالا دستی جو ہے تسلیم کرنی پڑے گی یوت الجزیتان یدن وہم ساغرون یہ جو ہم پڑھ آئے ہیں سورہ توبہ کے اندر تو گویا کہ اس کے گھر میں بھی اسلام تو آ گیا لیکن وہ بدبخت جو ہے اسلام کی نعمت سے اور اس کے عزاز سے محروم رہا یہ ہے وہ خبر کے جو ہے صحیح صحیح حدیث ہیں اور یہ منطقی طور پر بھی سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ حضور کو بھیجا گیا غلبہ دین کے لیے تین دفعہ فرمایا سورہ توبہ میں ہم پڑھ چکے ہیں دو مرتبہ آگے اور آنا ہے اور پانچ مرتبہ فرمایا کہ حضور کو بھیجا گیا پوری نوع انسانی کے لیے اس کے سب سے نمائع اور سب سے جو لوگوں کے اندر عام طور پر معروف آیت ہے وہ یہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشْئِرًا وَنَزِيرًا ویسے ہم پڑھا آئیں سورہ انبیاء میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اس کا بھی مفہوم یہی ہے تمام جہانوالوں کے لیے ہم نے بھیجا ہے آپ کو رحمت بنا کر اور ہم نے نہیں بھیجا ہے محمد آپ کو مگر پوری دنیا کے لیے پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور ندیر بنا کر ان دونوں کو جوڑویں تو اس کا منطقی نتیجہ بھی یہ ہے کہ حضور کی بیست کا مقصد مکمل ہوگا ہی اس وقت جبکہ کل عالم انسانیت پر دین اگ غالب ہو جائے اور یہ حکر لینا ہے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے چونکہ روح سخن منافقین کی طرف ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا ان پر شاک گذر رہی تھی وہ در حقیقت رسول کی اطاعت تھی بار بار کہتے تھے یہ اپنے جی سے بات کہہ دیتے ہیں آیت تو ابھی اتنی نہیں ابھی کوئی آیت تو آئی نہیں قرآن میں تو ابھی یہ حکم آیا نہیں یہ معاملہ جو ہے ان کو بشاک گذر رہا تھا حضور کی اطاعت یہ کافر یہ نہ سمجھیں کہ وہ اللہ کو تھکا دیں گے یا ہرا دیں گے اس زمین میں ان کا ٹھکانہ آگ ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے اب وہی جو سماجی احکام کچھ دیے گئے تھے کہ اذن لیے بغیر تم داخل نہ ہو گھر میں اور اس طرح کے آداب جو ہیں معاشر کی ان کے زمن میں مزید احکام آ رہے ہیں یہ سورہ مبارکہ کی ترتیب یہ ہے یوں سمجھ یہ کہ جیسے کوئی اگوٹھی ہو اور بڑا سا ہیرہ جو ہے لگا ہوا ہے دونوں طرف جو ہے اس کا پتلے سائٹز ہیں یہ ہار ہے اور اس کے نیچے جو ہے درمیان میں کوئی بڑا ہیرہ ہے دوسری طرح ہوتی ہیں اس کے بلکل وسط میں پانچوہ رکو ہے یا اللہ نور السماوات واللرد مصول نورہی کا بشکات انفیہ بشباہ اور آیت نمبر پینتیس وہ عظیم کوئی نور ہیرے کے مانے دے پھر دونوں طرف جو ہیں یہ یہ مضامین ہیں کچھ ادھر ہیں سماجی احکام کچھ ادھر ہیں سماجی احکام اور اس طریقے سے یہ ایک خوبصورت ہار کی شکل بن گئی لیستادرکم اللہ دین ملکت امانرکم چاہیے کہ جو تمہارے غلام ہیں اور مانیاں ہیں وہ بھی اجازت لے کے اندر داخل ہوا کریں والنظینا لم يبلغوا الحلوم اور وہ لوگ بھی تمہارے کہ جو جو کہ ابھی وہ بالغ نہیں ہوئے ہیں وہ بچے بھی من کم سلاس مرات تین اوقات دن رات کے ایسے ہیں جن میں خاص طور پر جو پرائیویسی کا احتمام ہونا چاہیے اور اس میں یہ کہ کوئی بھی اجازت لیے بغیر بچے بھی نہ جائیں من قبل سلاة الفجر ایک تو فجر کی نماز سے قبل وَحِیْنَ تَغَعُونَ سَيَابَكُمْ مِنَ الزَّهِیرَتِ اور جو تم زہر کے وقت زہیرہ جس کو کہتے ہیں اپنے کپڑے ذرا اتار کے سستاتے ہو قیلیلہ کرتے ہو ہلکے کپڑوں کے اندر انسان لیٹتا ہے وَمِنْ بَعْدِ سَلَاةِ الْعِشَا اور نمازِ عِشَا کے بعد سَلَاسُ عَوْرَاتِ لَكُمْ یہ تین اوقات تمہارے پردے کے اوقات ہیں یہ تمہاری خاص پرائیویسی کے اوقات ہیں لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحُنْ بَعْدَهُنَّ ان کے علاوہ عام حالات میں کوئی حرج نہیں ہے بَعْدَهُنَّ کہ وہ یعنی